السلام علیکم وآلیکم السلام کیسی ہیں آپ جی آپ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی جی میں بلکل سوال پوچھنا چاہ رہی تھی پرسٹ او فول میں آج بہت عرصے بعد میں نے اکبار کا پاکستان کیا کچھ زندگی کے بھرمان نے مجھے اس تحصول جا کے کر لیا تھا کہ میں بلکل اپنی ذات سے بھی رہتا ہوگی تھی اور ان چیزوں سے اویسلی انسان اپنی ذات سے دور جاتا ہے تو ان تمام کنسپٹ سے اور ان تمام سوالوں سے اور ان تمام جوابوں سے بھی دور چلا جاتا ہے آج میں نے سب آن کیا تو ٹوپک تھا توحید اور خوف وحدانیت کی مجھے سکر ایک سوال ہے کہ وحدانیت کے اقرار سے تو خوف کا شائعبہ رہتا ہی نہیں ہے ریسے کہ زیادہ حامد نے بہت مفصل طریقے سے اس پر بات دسکرس کی ہے کہ خوف جس صرف وحدانیت کے اقرار ہوتا ہے تو اس اقرار وہ ہمیں خوف کی تمام سرحدوں سے اجاب کر دیتا ہے پر میرے ذہن میں ایک اور بات بہت زیادہ شدت سے مجھے پنچ کہتی کہ ایک خوف وہ بھی ہوتا ہے جو صرف چیزوں کے اقرار کرنے سے ہمیں روکتا ہے مطلب اگر آپ کو اندرازہ ہوں کہ مطلب کوئی بھی اگر ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب ہمارے خود کے پاس ہوتا ہے پھر ہم وہ کبھی بھی جواب دلاش نہیں کرتا وہ کبھی بھی جواب خود سے پوچھتے نہیں ہیں چونکہ ہمیں در ہوتا ہے کہ جب ہمیں وہ جواب مل جائے گا تو ہم وہ جواب اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے تو اسی حساب سے واحدانیت کی امپلیمنٹیشن بھی ہماری زندگی میں آتی ہے جب ہم اب واحدانیت کی امپلیمنٹیشن ہم لوگ لفظی کلمہ تو بہت سرففخر سے انچہ کر کے بول سیں پھر جب اس کی امپلیمنٹیشن کی اس کی صحیح معنوں میں اقرار کی اور اس کی جب اس کو جو اصل حقیقت میں ہمیں واحدانیت کی بلندیوں سے آشنا کر سکتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو ہمیں خوف آ جاتا ہے کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن ہمارا تاکرہ کروا رہی ہوتی ہے ہماری معاشی جو پرابلمز انکاؤنٹر کرتی ہیں ہمارے اپنے اندر جو اتنے بڑے بڑے قسم کے ڈیمنز کھڑے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سامنا کروا رہیتی ہیں اور جو ہماری فیملی کی جو پوری باؤنڈیشن ہوتی ہیں سب کچھ اتنا کچھ پرابلمز انکاؤنٹر ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر صرف اقرار کرنے سے ہی دور بھاگتا ہے انسان صرف ان چیزوں سے ہی درتا ہے اس خوف کو دور کر کے پھر اقرار کیسے کیا جائے آزادی کے طرف بڑھنے کے لیے بھی تو خوف ہوتا ہے اس خوف پر کیسے کا ہوگا جائے بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کی سٹوڈنٹ ہی کوئی لگتی ہیں یا آپ یہ ہمارے اتنا جامعہ ان کی سوچ ہے ماشاءاللہ یہ فیسنیٹنگ پیسچن اور ہڈا کے پہلے بھی یہ سوال تھے ماشاءاللہ ہمیں اتنی امید ہوتی ہے اس بات سے کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس طرح کے سوال کرتے ہیں یہ پہلے بھی اس طرح کے بہت انٹینس سوال تھے تو یہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار مکہ سے کہا کرتے تھے قل لا الہ الا اللہ تفلہ تم کہو لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرو فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اتنی بڑی بشارت ان کو تھی لیکن وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ پاتے تھے اٹک جاتے تھے رک جاتے تھے کیوں بات بالکل ٹھیک ہے وہ یہ ہرانے کہیے ان کو اس کا مطلب معلوم تھا اس کا مطلب یہ تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں آپ کو ہر بت توڑنا پڑتا ہے یہ آپ کے آس پاس پھیلے ہوتا ہے اور یہ خوف انسان کا کہ میں اپنے کیاہ پتھر اور لکڑی کے بت ہوں کیاہ اپنا کیریئر ہے اپنا کاروبار ہے اپنا حرام رزق ہے اپنی جو میں نے خاندان کو اپنی گدی کو اپنے روپے پیسے خاندان نسب کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے یہ سارے بت مجھے توڑ کر رنگ و نسل سے نکل کر توحید کے اللہ کے رسول کے ایک راستے پر آنا پڑے گا یہ مشکل کام ہوتا ہے بہت اور یہ سوائے اللہ کی توفیق کے possible نہیں ہے اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب تھے جو ان کی موجودگی میں مسلمان نہیں ہوئے اس کے باوجود خود حضور ان کو دعوت دیتے تھے اس کے لئے خاص اللہ کا فضل چاہیے کیونکہ اللہ کا فضل اگر نہ ہو تو انسان پر اس ہدایت سچائی کو جاننے کے باوجود اس کی طرف قدم نہیں اٹھاتا کفار کو رزیسٹ کرتا ہے کفار کو اچھی طرح معلوم تھا ہم مسلمانوں ہمارا آج کل یہی علمی آئے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم اپنے خداوں کو توڑنا نہیں چاہتے جو ہم نے بنائے ہوئے ہم نام سے توحید کے نبات کرتے ہیں لیکن توحید کے اثرات ہمارے وجود پر اس لئے نہیں ہیں کہ ہم نے حویس چھپ چھپ کے جس نے ہمارے سینوں میں تصویریں بنائی ہوئی ہیں خوف کی وجہ سے دوبارہ وہی بات دیکھئے قرآن میں ہم حیران ہوتے ہیں اور اقبال نے جس طرح اس کو کوٹ کیا ہے اتنا خوف کا ذکر کیا گیا ہے اتنی جگہوں پر ایک جگہ کیا اللہ تقمتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو پھر اقبال آگے شیر کہتے ہیں کہ اے ملت جو غم کے قید خانے میں گرفتار ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے لا تحضن اس سے سبق سیکھو لا تحضن یہ وہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو بچنے کا کوئی چارس نہیں ہے اس وقت حضرت عبقر صدیق سے حضور نے فرمایا لا تحضن ان اللہ حمانا گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اب یہ جو پیغام حضرت عبقر صدیق کو دیا گیا اس سے ہپلس سیچویشن تو نہیں ہو سکتی کائنات میں اب ہماری اللہ کے فضل سے پاکستانیوں کے وہ حالت تو نہیں ہے یار اور بلیو کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بلیو کرنے والے کے لیے یہ تو ہے اور اس حضور کے جملے نے اس حضور کی بیان مبارک نے کیا کیا اس سبق میں صدیق کو سچا بنا دیا وہ مضبوط ہو گئے محکم ہو گئے اور اس نے ان کو سرمست بنا دیا یعنی وہ مستی میں آگئے کہ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے اب کونہ میں کرنے والا ہے اور اس امت سے ملت سے اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور کی اس بیان سے سبق حاصل کرو لا تحضن ان اللہ مانا کبھی مت مایوس ہونا کبھی خوف میں مبتلا مت ہونا دکھ میں مت مبتلا ہونا اللہ ہمارے ساتھ ہے یار جس کے ساتھ اللہ ہو ملائکہ ہو نبی ہو جس کے ساتھ مومنین کی جماعت ہو تو ظاہری حالات کی مشکلات اور پریشانی سے ظاہری طور پر کتنے بھی ہوپلس سیچوئیشن کیوں نہ ہو جائے یار اللہ کے فضل سے پاکستان کو کبھی اتنی ہوپلس سیچوئیشن تو کبھی نہیں ہوئی جیتنی اس وقت حضور اور عبقر صدیق کے ساتھ تھی ایک غار کے اندر ہیں ٹراب ہو گئے ہیں کفار دروازے تک پہنچ گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت فرما رہے ہیں لا تحضن ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اس نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنا دیا تو یہ جو میسیج ہے کہ اگر کسی قوم نے اپنی پولیسیز اپنی سٹریٹیجیز اپنی ملٹری سٹریٹیجی اپنے اکنومک پولیسیز فیئر پہ خوف پہ بنیاد رکھ کے کی وہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی ہماری ستاری پرابلم یہی ہے ایک غلام اور ازاد کا فرق علی یہی ہے کہ غلام کو آپ پنجرے سے نکال کر کھلے میدان میں بھی چھوڑ دیں وہ ڈر کے ہمارے زندگی گزارتا ہے his life is spent in fear وہ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے we are from that later category ہم وہ غلام ہیں جن کو پنجروں سے نکال بھی دیا ہوئے لیکن ہم پھر بھی ازاد نہیں ہو سکے ہمارے ذہن فکریں غلام ہیں اور غلام بھی خدا کے غلام نہیں ہیں ہم لوگ کفر و تاغوت کے غلام بنا دیئے گئے ہیں ہماری قوم کو اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیموکرسی سے تم نکلے تو تباہ ہو جاؤ گے جمہوریت تمہاری زندگی کے واحد راستہ ہے تم سود اور ربا کے ایکنومک سسٹم سے نکلے تو تم بھوکے مار دیے جاؤ ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے تم گلوبل زائنسٹ لوگ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے اس سے باہر سوچ نہیں سکتے آپ بڑے بڑے لوگوں سے بات کرو پاکستان کی عزت اور عبرو کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں یہ پالسیز بنانی ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے امریکہ مانے گا نہیں امریکہ راضی نہیں ہوگا امریکہ میں تباہ کر دے گا اللہ کی پناہ ان کا خدا امریکہ ہے اللہ نہیں ہے ان کا کلمہ انہوں نے یہ بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں سوائے امریکہ کے ناؤزو بللہ کیونکہ جب یہ بات توہید مضبوط ہوتی ہے انسان کے وجود میں تو کیسے ممکنے کے انسان کیونکہ ہمارے بڑوں نے تو رومن اور پرشن امپارس کی پرواہ نہیں کی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اس وقت دو سوپر پاول سے ٹکرائے جا کے پھر چائنہ تیزوی تھی جسے ٹکرائے جا کے جو پرسرار لوگ تھے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے تھے جنہیں اللہ نے بخشا تھا ذوق خدای تو خدای ذوق جب پیدا ہوتا ہے آگے اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا پر یقین ہے تو غم سے ازاد ہو جاؤ تمہارے نفع اور نقصان سے ازاد ہو جاؤ اگر خدا پر تمہیں یقین ہے یہ ممکن نہیں اللہ کا عذاب ہے کسی قوم پر کہ وہ اس کو خوف اور دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے جب اللہ کسی قوم کو خوف اور دکھ میں مبتلا کرتا ہے مایوسی میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور جب اللہ کسی قوم ہوپلس سیچوئشن ہو اگر اس میں کوئی شیر مرد کھڑا ہو کے کہے اللہ کو اکبر بھی کن مانیج دیس کوئی اسمان نہیں گر گیا یا تو پوری قوم اس کے ساتھ اکٹی ہو جاتی ہے غزوہ ہنین کے موقع اوپر اور جب پوری مسلمان فوج بکھر گئے اور کفار میں چاروں طرف سے سرپرائز ایمبوش کیا مسلمان آرمی پہ اس وقت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹینڈ لیے ہوئے آخر میں جھنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور کوئی مسلمانوں میری طرف آؤ اس ہنین کے کرائسس میں بڑے بڑے صحابہ بکھر گئے اس اچانک ایمبوش جو ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت جمعیت مسلمان ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کر سکے اگن ساری زندگی میں حیاتی طیبہ میں آپ کو لاکھوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک آدمی لاس مان سٹینڈنگ بکمز دلیڈر اور وہی کہے کہ فیو انڈیویجوال چینج میں ان سے بیٹل ایکسپیرینس پوچھتا تھا میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے اور پوری بیٹل فیرن میں بھی دو چار پانچ آفسر ہوتے ہیں جو میڈ بریو ہوتے ہیں جنونی دیوانیں اور لیٹرلی پورے برگیڈ کو پورے یونٹ کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں ان کے حوصلے کو دیکھے دوسروں کو حوصلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ جنونی لوگ تھوڑی ہوتے ہیں بہت تھوڑے کیونکہ جب کہا گیا ہے تو لوگ تو فتح کے بعد فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب لے کر آتے ہیں جنونی دیوانیں انقلاب ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی لے کر آتے ہیں اور یہ انقلاب بھی تھوڑے لوگ ہی لے کر آیں گے چاہے وہ اس وقت تعداد میں کم ہیں لیکن انشاءاللہ موسیقا موسیقا